موسیقی کل ثوابی جلسے میں ہم اپنے آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے بندوق کے زور پر آئین اور دیگر قوانین میں کی گئی تبدیلیوں اور ملک پر قابض مافیا کے خلاف منحیس القوم کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے سوابی جلسے میں ہم اپنا آئندہ کا لاحے عمل قوم کے سامنے رکھیں گے ہمارے احتجاج کا حدف کوئی ادارہ نہیں ہے ہمارا حدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی ہے فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے فوج ہمارا قومی اساسہ ہے ایک پارٹی اور ایک شخص کے دس سال کے اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کروایا جا رہا ہے اس طرح عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لائے جا رہا ہے بیس مارچ انیس سو اکتر کو میں ڈھاکہ میں موجود تھا لوگ وہاں اپنے حقوق بانگ رہے تھے چار دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندو کے لے کر چردوڑیں تو وہی انجام ہوتا ہے جو مشرقی پاکستان کا ہوا بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں مسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالتیں ان افراد کو رہا کر دیتی ہیں اس لیے انہیں جبری طور پر گمشدہ کرنا پڑتا ہے وزیر اعلی بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اس بات کی نشان دہی کی کہ اس طرح کے اقتامات سے فوج کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے اب جو جبر و فستائیت تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف برپا کی جا رہی ہے اس سے بھی پورے ادارے کے خلاف نفرت ہر روز بڑھ رہی ہے ایجنسیوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، آزم سواتی، خواجہ شراز اور انتظار پنجوتا کو اغوا کر کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھا ہے اپنی وقلہ برادری سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس ظلم کے خلاف ملک بھر میں وقلہ تحریک چلائی تھی آج مشرف کے دور سے یہ دور زیادہ بدترین ہے تحریک انصاف کے ممران اسیمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندان کے افراد کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے جس طرح ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ اور ظلم کیا جا رہا ہے اور حراسہ کیا جا رہا ہے جس طرح عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ کا کیا کردار ہے آپ سب کو بہار نکل کر اس ظلم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانی چاہیے میرا اپنی پارٹی کے تمام ارکان اسیمبلی ٹکٹ ہولڈرز اور اہددران کو یہ خاص پیغام ہے کہ آپ سب نے اس احتجاجی تحریک میں بھرپور شرکت کرنی ہے اور جو اس تحریک میں شرکت نہیں کرے گا اس کو اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا آپ سب کو ان آئینی ترامیم اور ملک میں جاری ظلم و فستائیت کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا امید ہے کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی میں اپنی رہائی کا مطالبہ کروں گا نہ کوئی ڈیل پہلے بھی کسی آمر یا عالمی طاقت کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آیا تھا دوہزار اٹھارہ میں بھی عوام نے مجھے ووٹ دیا اور دوہزار چوبیس میں بھی بدترین بندشوں اور جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے دو تہائی اکثر ید دی اب بھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کے بجائے قوم کو خود کوشش کرنا ہوگی جنرل باجوہ نے جس طرح حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف لابی کروائی اور بائیڈن ایڈمینسٹریشن کے کان بھرے اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں پر بائیڈن انتظامیہ خاموش تھی امید ہے کہ اب ویسا نہیں ہوگا صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے صدر ٹرمپ نے بطور وزیراعظم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے پر بہت عزت کی تھی کرونا کے دوران انہوں نے بروقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھجوائی تھی میرے کہنے پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا سوابی جلسے میں ہم نے لاحمل دے دیا ہے اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے ہمارا احتجاج آئین جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں تحریک انصاف کے احتدار ممبران اسیمبلی ناظمین ٹکٹ ہولڈرز ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبیلائزیشن کے لیے اپنا کام شروع کریں میرے پاکستانیوں میں نے جتنا ہو سکا ملک و قوم کی خاطر ہر قربانی دی اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں پوری قوم کی ہے اگر ہم آج اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے انشاءاللہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں چوبیس نومبر کو آپ سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے دس سال کے لیے غیر اعلانیاں ماشاءاللہ لگا دیا گیا ہے ملک میں بوگس پارلنمنٹ بوگس وزیر آزم بوگس صدر اور بوگس جمہوریت ہے اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفنات ڈکریٹرشپ قائم ہے قانون کی بالا دستی جمہوریت آزادی اور ملک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے اپنے سہولک کاروں کی مدد سے منڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فستائیت کے نظام آئین و قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جالی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے چوبیس نومبر کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف لیڈرشپ کرے گی میں نے پارٹی رہنماوں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا مذاکرات جب کرنے ہوں گے جس سے بھی کرنے ہوں گے ہینڈرز جس کسی کو بھی آگے کریں گے ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی میں اپنی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے ہلکیقے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھر پور لیکن پر امن احتجاج کے لیے تیار کریں جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈرز میمران اسیمبلی ٹکٹ ہولڈرز ناظمین اور صوبائی و مقامی تنظیموں کا امتحان ہے وہیں یہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا بھی امتحان ہے میں ہر طبقے بشمول اپنے کاروباری طبقے سیول سوسائیٹی قانونی برادری کسانوں ریڑی بانوں تنخہ دار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچیں میرے نوجوان اور طلبہ جن کا مستقبل بالخصوص دعو پر ہے ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر دنیا بھر میں احتجاج کا حصہ بنے اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی برپور حصہ لیں مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ چوبیس نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینر کو بہا لے جائے گا اس دن یک زبان ہو کر پوری قوم کی یہی مطالبات ہوں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کالدن قرار دے کر آئین کو اپنی پرانی حالت میں بحال کیا جائے چوری شدہ منڈیٹ کی واپسی بغیر ٹرائل گرفتار سیاسی قیدیوں کی رہائی میرے پاکستانیوں اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ چوبیس نومبر کو اسلام آباد پہنچیں اور مطالبات کی منظوری تک گھروں کو واپس نہ جائیں ہمارے مطالبات ہیں چھبیسویں ترمیم کا خاتمہ جمہوریت اور آئین کی بحالی منڈیٹ کی واپسی تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی میں نے ایک لیڈرشپ کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو احتجاج کو لیڈ کرے گی اور تمام مذاکرات کرے گی سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالا جیل سے طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہزاروں نوجوانوں کو ہر ماہ روزگار دھوننے کے لیے ملک چھوڑ کا جانا پڑ رہا ہے لیکن کتنے نوجوان باہر جا سکیں گے سب کو تو ویزا نہیں مل سکتا نہ ہی سب کے پاس اتنے وسائل ہیں ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے رول آف لاو بلکل نہیں رہا انہوں نے اب عدلیہ کو بھی ٹیک آور کر لیا ہے اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل کے لیے اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے تو آپ کے پاس اس بوگس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چوبیس نومبر کو تمام نوجوان خصوصاً طلبہ و طالبات اپنے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ نکلیں کیونکہ اب اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل شدید خطرے میں ہے میں اپنے انصاف سٹورنٹس فیڈریشن آئی ایس ایف اور انصاف یوتھ ونگ کے نوجوان لیڈرز کو ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے کالجز یونیورسٹیز اور مطالقہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ میمبرشپ کریں اور پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کو موبیلائز کریں ایک سال مجھے اور میری اہلیہ کو جیل میں رکھنے کے بعد آئی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں مس ٹرائل ہوا اور اس دوران انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا یہ اعتراف ریاست پر قابض مافیا کی جانب سے نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا اعتراف اور ہمارے نظام انصاف پر بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس اعتراف کے بعد میں چیرمن نیب پروسیکیوٹر جنرل اور تفتیشی افسران اور متعلقہ ججز کے استیفوں کا مطالبہ کرتا ہوں قابض مافیا کی ایمہ پر ملک کی مقبول ترین لیڈر کے مس ٹرائل پر ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے مجھے پانچ جھوٹے کیسز میں ایسے ہی مزہکہ خیز انداز میں سزائیں دلوائی گئیں اور مزید دو جھوٹے ٹرائل اسی سپیٹ سے چلائے جا رہے ہیں تاکہ مجھے حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹا سکیں لیکن میں اپنے خون کے آخری قطرے تک پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا چھوٹیسویں آئینی ترمیم کے بعد سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو کینگرو کورٹ بنا دیا گیا ہے اور اب ان کی حیثیت سرکاری محکموں سے زیادہ نہیں رہی عدلیہ کی طاقت سلب کر لینے سے ملک میں انصاف کا نظام جو پہلے ہی مختوش تھا بلکل ٹھپ ہو جائے گا کہا جاتا ہے جمہوریت خطرے میں ہے ملک میں جمہوریت ہے کہاں جمہوریت کا مطلب تو آزادی قانون کی حاکمیت اور انصاف کی آزادانہ فراہمی ہوتا ہے ملک میں جمہوریت کا قتل کر دیا گیا ہے ملک کو چوبیس نومبر کو نہ صرف خود نکلیں بلکہ ہر فرد ذمہ داری لے کر لوگوں کو بڑے پیمانے پر متحرک کرنے کی تحریک چلائے اس تحریک سے حقیقی آزادی کا خواب پورا ہوگا ورنہ زندگی بھر کی غلامی قوم کا مقدر بن جائے گی اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کون سابق وزیر اعظم عمران خان کا پیغان موسیقی